جاری ہے اس کاروائی کے ساتھا ذرا ایک اور بڑی بات کے کوپر بھی چلتے ہیں کیونکہ تقریباً چھے ہفتوں کے چھے دن کے بعد سیاسی جمہود ٹوٹا ہے اور یہ سیاسی جمہود ٹوٹا کل دن میں جب بیک ٹو بیک سبھی جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے پریس کانفرنسز کی گئی ہیں اور سب سے بڑی تین جماعتوں کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہیں جن میں نیشنل کانفرنس کی باندور عمر عبداللہ سمال رہے تھے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی دلی میں محبوہ مفتی کماند سمال رہی تھی سجاد گنی لونٹسٹری اگر کے اندر پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور یہ پریس کانفرنسز تب ہو رہی تھی جب چھے دن تجاوزات ہٹانے کی انصداد تجاوزات مہیم کو چلتے ہوئے ہوا تھا اور کئی قریبی نیشنل کانفرنسز کے سینئر لیڈرز کے گروہ کے آس پاس بلڈوزر چلا تھا تو اس کے بعد یہ پریس کانفرنسز آئی ہے اور ان پریس کانفرنسزوں کے اندر دو تین چیزیں بڑی امپورٹٹ ہے جہاں عمر عبداللہ نے بلڈوزر مہم کو انتہائی غلط مانا اور ان کا مانا تھا کہ یہ آخری اپشن ہونا چاہیے تھا دفاع کرنے کا موقع ملنا چاہیے سجاد گنی لون نے کہا کہ بھارت کو بھارت کی جو ریپیزنٹیشن ہے جمہو کشمیر کے اندر وہ بلڈوزر نہ ہو اور اپنی چھوی کو مسک نہ کریں سرکار یہ ان کا ماننا تھا اور افغانستان کی شبی کو برقرار رکھا جا رہا ہے جی جمہو کشمیر کے اندر افغانستان جیسی کھنڈرات اور افغانستان جیسے حالات بنایا جا رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر یہ محبوبہ مفتی کا ماننا تھا لیکن ان بیانوں کے بیچ خبر یہ ہے کہ دلی کے اندر گرمہ ہٹ بہت زیادہ ہے اور دلی کی سیاست کے اندر یہ گرمہ ہٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا احتجاج دلی کے اندر کیا جائے گا اور اس سلسلے میں مشاورتوں اور میٹنگوں کا سلسلہ تیز ہوا ہے اب یہ مشاورتیں اور میٹنگیں جو ہو رہی ہیں یہ سیاسی نویت کی ہو رہی ہے کون لوگ اس میں بیٹھیں گے کیسے یہ پروگرام ہوگا کیا کچھ ہوگا ابھی خدخال اس میں بن رہا ہے لیکن خبر یہ ہے کہ بلڈوزر پیلا پنجا جمہور کشمیر کے اندر اپنی کاروائی کر رہا ہے سیاسی پاتیاں اس پورے معاملے پر اب ایک جھٹ جکیوی نظر آ رہی ہے چھے دن کے بعد اور خبر یہ ہے کہ دلی کے اندر ایک بڑے احتجاج کی تیاریوں میں بھی کچھ جماعتیں جو ہے وہ لگ چکی ہیں فٹا فرصیٰ آپ کو سناتے ہیں عمر محبوبہ اور سجاد کن الفاظ سے بلڈوزر مہم کو یاد کر رہے ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں کہا کہ یہ لسٹ جو ہے یہ فرجی لسٹ ہے اور ایسا کوئی لسٹ جو ہے گورنمنٹ نے جاری نہیں کیا حالانکہ وہ لسٹ جو ہے میڈیا میں خوب کھاپ چلی اور سوشل میڈیا پہ ووٹس اپ وغیرہ پہ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ لسٹ نہیں تو کونسا لسٹ تو وہ خاموش رہے تو اس پہ پھر ہم مجبور ہوتے ہیں پوچھنے پہ کہ پچھلے کئی دنوں سے جو یہ بلڈوزر چلانے کا سلسلہ چلا ہے یہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے اگر جو لسٹ فی الحال پبلک ڈومین میں ہیں وہ فرجی لسٹ ہیں اور گورنمنٹ نے خود ہائی کورٹ میں یہ کہا کہ ان لسٹوں پہ انکوائری ہو رہی ہے تو جہاں جگہ جگہ بلڈوزر بھیجے جا رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ اگر کوئی لسٹ ہے اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی جو سوشل میڈیا پر ہیں وہ کوئی دن نہیں انکلوڈنگ آج کا دن جب ویڈیوز نہیں آتے ہیں جہاں گریب لوگوں کو جو تین مرلے چار مرلے پر بیٹھیں ان کے گرد بلڈوز کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی کوئی دن نہیں ہے کہ جب الگ آفیس سے بیان نہیں آتا ہم گریبوں کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں اب دو باتیں ہیں یا تو وہ ویڈیو جوٹ ہیں یا الگ آفیس کے یہاں سے جوٹ بولا جا رہا ہے دوسری بات پورے ہندوستان میں ایک سسٹم ہے کہ نوٹس دی جاتی ہے یہ بات نہیں ہے کہ نوٹس دی جاتی ہے یہ بات نہیں ہے کہ نوٹس دی جاتی ہے یہ باتیں کون سی نوٹس کہاں یہ دے رہے ہیں چلو امیر لوگوں کو تو پھر بھی نوٹس دیتے ہیں یہ دل پر ہاتھ رکھ کر کریں جن گاؤں میں یہ گئے ہیں وہ تین مرلہ چار مرلہ بالوں کے پیچھے کسی کو نوٹس دی ہے مجھے لگتا ہی کہ ایک پانچ سو دو سو پولیس کا دستہ ہو ریونیو آفیسر پچاس ساٹھ ہو پھر ہمارے جرنلیسٹ بھائی پہلے آگے ہوتے ہیں پھر مارکیٹنگ آف ایموشنز ہماری مائیں بہنیں رو رہی ہوتی ہیں چھوٹے بچے پانچ سال کے ان کو گھر سے نکالتے ہیں نمکان بہتانے ہیں یہ کتری بھی بات کریں ہندوستان کے آئین میں سٹیٹس کا الگ پاور ہے اور یونین گارمنٹ کا الگ پاور ہے یہاں الیکشن نہیں ہوئے ہیں اس لئے یونین گورنمنٹ نے کسی بندے کو بیجا ہے کہ بھائی صاحب آپ اب تک دیکھ ریکھ کرو he can't take decisions on behalf of the people of JNK you know I appeal to my prime minister کہ مجھے گھر آپ کو کیا دیکھتا ہے فلسطین میں ٹورس نہیں جا رہا بہت جاتے ہیں میں اس لئے comparison کرتی ہوں کہ جو بی جی بی کی سرکار ہے جس بھی انگلائکنی اس لئے کمپنی ان کشمیر in the country, whole country, why only کشمیر میں نے کہا ایک سمیدان, ایک ویدان, ایک پردان کی بات آپ وان کنٹری, وان ریلیجن, وان لائنگویش کا اشیو چل رہا ہے سمیدان کہا رکھے ان لوگوں نے سمیدان کی کوئی جگہ نہیں ہے جو سمیدان کی بات کرتا اسی کو اور جو 370 توڑا وہ کون سے سمیدان کے مطابق توڑا ہے سپریم کور کی رولing ہے بازار تر 370 کے بارے میں انہوں نے تو اس کو بھی اندیکھا کیا تو میں کیوں نہ کروں اگر آپ کشمیر آ جائیں گے میں نے کہا ایم ساری کہ آپ کا یہ نہیں بے دکھا بھی آپ کہ وہ فلسطین تو پھر بھی بیٹر آف ہیں ان کے تو کوئی لوگ بات کرتے ہیں یہ تو افغانستان سے پتر ہو رہا ہے جس طرح سے وہاں بلڈوں در لے کے لوگوں کے کرم کو توڑا جا رہا ہے ٹین وارے مکانے بچارے لوگوں کے ان کو توڑا جا رہا ہے کیا مقصد کیا ہے اور ایل جی تو بول پر رہتے ہیں اگر نیچے تو کوئی بات چلتی نہیں نیچے تو وہی چلتا ہے جو ان کو اندر یہاں دلی سے فون آتا ہے یہ تو تھی تین لیڈروں کی باتیں جو کل پریس کانفرنس کر رہے تھے لیکن رات دیر گئے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن سٹری نگر کی طرف سے بھی وضاحتی بیان سامنے آیا ڈسٹک ایڈمیسٹریشن نے ٹویٹ کرتے ہوئے ان لسٹوں پر جو پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سوشل میڈیا پر کافی وائرل تھے آپ کو یاد ہوگا کل اسی پروگرام میں ہم نے پہلی خبر میں ہی بتایا تھا کہ فرضی ویڈلسٹ آ رہی ہیں تو اس کو لے کر ان نے صاف کر دیا ڈسٹک ایڈمیسٹریشن نے جو ٹویٹ کیا کہ یہ سارے لسٹ جو انکروشمنٹ کے نزول پراپٹی سٹری نگر کے حوالے سے سرکلیٹ کیا جارے ہیں جو سوشل میڈیا پر یہ جناب غلط ہے اور یہ ان افابازوں کا کام ہے جو ایک دہشت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں ایف آئی آر جناب لگائی جائے گی ان سبھی لوگوں کے خلاف جو اس طریقے کا پینک فیلائیں گے ڈپٹی کمیشنٹری نگر ایجاز اصد صاحب کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا تھا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جب لسٹیں بنی اور لسٹیں باہر آئیں اور کل سے لے کر ابھی تک کتنے لوگوں کر شکنجا کسا گیا کہ ان لوگوں نے یہ ٹویٹیں باہر لائی ہیں اور واقعتاً اگر یہ لسٹیں صحیح نہیں ہیں تو ضرور پولیس کو آج کاروائی کرتے ہوئے بتانا پڑے گا کہ لسٹیں تیار کس کمپیوٹر پر ہوئیں کہاں سے ہوئیں اور کس طریقے سے اس طریقے کا ماحول پڑا کیا گیا اور ویڈاؤٹ سیگنیچر بھی ہیں